السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وعلا آماباد محترم ناظرین اکرام محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ آج کے دن خوشی منا رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں یعنی آشورہ کے دن دس محرم کو تو ان سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے آج آپ لوگ روزے سے ہیں آج آپ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ آج کا دن بڑا عظیم دن ہے آج ہی کے دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کے ساتھ فیرون کی قوم سے نجات دلایا تھا یعنی آج آپ آج کے دن یعنی آشورہ کے دن کا منظر اگر آپ دیکھیں اس کی تاریخ میں جائیں تو یوں دیکھیں ایک منظر آپ کے سامنے آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ آگے آگے ہیں فیرون اپنے لشکر کے ساتھ کبر کے ساتھ گھمن کے ساتھ طاقت اور قوت کے ساتھ آپ کے پیچھے بیچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ساتھ دریا پہ آتے ہیں دریا تھاٹھے مار رہا ہے پھل ہے آگے پانی ہے پیچھے کچھ دوری پر فیرون کا لشکر ہے بنو اسرائیل نے کہا باکی اِنَّا لَمُدْرَكُون اب تو کوئی بچائی نہیں سکتا ہے آگے پانی پیچھے فیرون اپنے لاؤلشکر کے ساتھ اِنَّا لَمُدْرَكُون اب تو ہم دھر لیے جائیں پھکڑ لیے جائیں تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کھلا اِنَّا مَيْا رَبِّ سَيَحْدِين ہرگز ہرگز ہو ہی نہیں سکتا ہے ہرگز ہرگز ہو ہی نہیں سکتا ہے اِنَّا مَيْا رَبِّ سَيَحْدِين میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ہمیں ہدایت دے گا وہ ہمیں نجات دے گا یہ فیرون ہمیں کیا پکڑ سکتا ہے اس کے اندر اتنی تاب کہا کے وہ پکڑ سکیں توقل اور بھروسہ دیکھیں بہران جبراہیل ایمین آئے اور کہا کہ اپنی لاتھی مارو پانی پہ لاتھی کو پانی پہ مارا گیا پانی نے راستہ بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ساتھ نکل گئے راستے سے چلے گئے نکل گئے دریہ کراز کر گئے فیرون آتا ہے رکھتا ہے ماجرہ کیا ہے یہ پانی تو کبھی دھوائی نہیں تھا آج تھم چکا ہے موسیٰ جا چکے رکا کچھ دیکھ کے لئے ہم پہ نکل چلتے ہیں پا لیتے ہیں جب وہ بیج نے پہنچا تو پانی آپس میں مل گیا اور وہ ہلاک ہو گیا یہودیوں نے کہا آج ہی کا دن تھا آشورہ ہی کا دن تھا جن اللہ تبارہ و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یعنی پوری قوم کے ساتھ اللہ تبارہ و تعالیٰ نے جنہیں جاتے ہیں اس کی خوشی میں ہم روضہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے ارشادتا ہے نحنو احمق بی موسیٰ منکم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ ہمارا تعلق ہے اور ہم اس سے زیادہ احمدار ہیں پھر آم صلی اللہ علیہ السلام نے روضہ رکھا اور اپنے صحابہ اکرام کو بھی روضہ رکھنے کا حکم دیا اسے بعد کھل کے سامنے آ گئی اور واضح ہو گیا ہمارے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ جی دس تاریخ کو روضہ رکھنا چاہیے فائدہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام سے یومِ آشورہ کے روضے کے بارے پوچھا گیا اور اس کے فضلت کے بارے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السرط الماضیہ ایک دن کا روضہ آپ کے پچھلے ایک سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں میں رمضان کا مہینہ اور دنوں میں آشورہ کے دن سے زیادہ کسی روزے کے ہنر نہیں کرتے تھے احتمام نہیں کرتے تھے ہمیں اور آپ کو بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے اس لئے میرے بھائیو اور دوستو یہ جو مواقع ہمیں ملتے ہیں بار بار ابھی نوزل ہنجہ عرفہ کا روضہ ابھی دس محرم آ رہا ہے اس کو ہم زائے نہ کریں اس کو ہم بربار نہ کریں اس کو ہم مس نہ کریں بلکہ ان مواقع سے ہم فائدہ اٹھائیں روضہ رکھیں ایک دن کا روضہ رکھیں گے اگر آپ نے عرفہ کا روضہ رکھا ہوا ہے تو آپ کے ایک سال کے پچھلے اور ایک سال کے اگلے گناہ ماف کر دیے جائیں تو یہ جو مختصر مختصر عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کرواتا ہے اور عجر سواب بہت زیادہ دیل ایک سال کے گناہ ماف کر دیا عرفہ کا روضہ آپ نے رکھا تو ایک سال کے اگلے اور پچھلے گناہ کو ماف کر دیا اب اور کیا چاہیے اگر آپ نے رمضان کے ساتھ شوال کے چھے روضے رکھ لیے تو کارہ کا سیام ادہ پورے سال گویا کیا آپ نے کنٹینی روضہ رکھا اور روضہ اس کا عجر اور سواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک دروازہ خاص کر رکھا ہے دروازہ اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے جب سب چلے جائیں گے تو دروازہ بند کر دی جائیں گے اس لیے آپ خود روزہ رکھیں اپنے اہل و عیال کو اس کی ترغیب دلائیں آپ جہاں ہیں جس حلقے میں ہے اپنے دوست احباب کوئی پیغام پہنچائیں کہ آج کا روزہ آشورہ کا روزہ آپ سے نہ چھوٹیں کیونکہ یہ زندگی بھتا نہیں دوبارہ ہم محرم میں آئیں نہ آئیں آشورہ ہم کو ملے یا نہ ملے لیکن جو ملا ہوا ہے یا جو ملے کا انشاءاللہ اس امیت کے ساتھ ہمیں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم پائیں گے تو آشورہ کا روزہ ضرور رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی ہمیشہ نیک عمل کرنے کی توفیق ہوتا فرمائے اور ہمیشہ ہمارا عمل قرآن حدیث کے مطابق کو شرک و بداعات سے بچائے دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں ہو Freedia موسیقی ہم دقا